تین دن پہلے جب پرائیم نیسٹر انناؤنس ہونا تھا تو میں نے ایک پلیٹ فارم سے کہا کہ بلوچستان سے پرائیم نیسٹر ہوگا کیونکہ اس سے پہلے پرائیم نیسٹر کی صرف چھمگوئیاں کی جا رہی تھی جب تین دن پہلے کہا تو مجھے انوار نے کہا کہ آپ یہ بلوچستان کا نام لے لیں آپ کی میربانی ہے کیونکہ میں اور سرفراز بگٹی اکٹھے گپیں مار رہے تھے اپنا اسلام آباد پھر اس کے بعد وہ پرائیم نیسٹر بن گئے پرائیم نیسٹر بننے کے بعد بھی پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ایک دن میں اگر کے آیا ہوں بریک فارس پرائیم نیسٹر جناب انوار کا کر بہت پیارے انسان ہیں اچھے بہت خوبصورت ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر شو کر کے آتی ہے اس جملے کو آپ نے پھولنا نہیں ہے آخر میں جب آپ پریڈکشنز میں اسے کروائیں گے یوں کر کے آتی ہے آخر میں دو شاہہ بناتی اور کٹ جو کسی بڑے سیاسی طوفان کا پتہ دیتی ہے اوکے تو یہ کب تک آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئے یہ یوں کر کے نکلی ہے ہلکا سا یہ سفر طے کرنے کے بعد میں یہ پھر دوبارہ ہینڈ پرنٹ دکھا رہا ہوں ہلکا سا دو شاہہ بنانے کے بعد یک دم ختم ہو جاتی ہے اور یک دم ختم ہونے والی لکیر جو ہے یہ کسی بڑے طوفان کا پتہ دیتی ہے مووینگ آن سر ہم لوگ کو کسی نے بتایا تھا کہ آرمی چیف صاحب باسم منیر صاحب کے ساتھ بھی آپ کی انٹریکشن رہ چکی ہے اچھا اس طرح سے ہے کہ بات پھر وہی ہے کہ میں دوسری جماعت میں اپنے ٹیچر سے کہہ رہا تھا کہ میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہوں تو ان کے بھی من میں کہیں تھا کہ میں آرمی چیف بن جاؤں یا ان کے بھی من میں کہیں تھا کہ اتنے اختیارات تو کم از کم زندگی میں ہونے چاہیے اس کے باوجود کہ انہیں پتا تھا کہ ریٹائرمنٹ جو ہے ان کی بہت پہلے ہے اب مجھے اس طرح سے ہوا کہ میرے ایک دوست نے مجھے فون کر کے کہا کہ یار میں نے ایک صاحب ہے ان سے ملوانا ہے تو ایک دن کے لیے اسلام آباد آؤ میں نے دن تیار کر لیے اسلام آباد کیا وہاں چلے گئے پنڈی وہاں ایک کل صاحب ہے ان کا گھر تھا تو ایک صاحب تشریف لائے ہینٹ پرنٹ لیے ہینٹ پرنٹ لینے کے بعد میں ون بائی ون بائی ون پڑھتا گیا تو میرے ہاتھ دیکھنے کے طریقے کا ذرا تھوڑا سا مختلف ہے میں پڑھتا ہوں کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے اور کہاں تک کہاں آپ نے پریکٹیکل لائف شروع کی کہاں پہلی پرموشن آئی دوسری آئی تی سی آئی جب یہ میں نے پرموشنز ٹائم پڑھے تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کا پرفیشن اصولی طور پر سرکاری تو ہے لیکن وہ نہیں جو ساٹھ سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تعلق آرمیٹ فورسز سے ہے اور آپ تھری سٹار جرنیل ہیں اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ آرمی چیف بھی بن رہے ہیں اس کا مطلب ہے ون سٹپ پرموشن ابھی آپ کے ہاتھ پر موجود ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تھری سٹار جرنیل تک تو آپ کی بات سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں اور آج کل ان دنوں وہ کور کمانڈر گجرہ مالا تھے لیکن میں تھری سٹار جرنیل نہیں بن سکتا ہے اس لئے کہ میری ریٹائرمنٹ جو ہے وہ پہلے ہو جاتی ہے باجوہ صاحب سے تو میں نے انہیں ارز کیا کہ باجوہ صاحبی بھی ریٹائرمنٹ کا مجھے علم ہے اس لئے کہ ان کے بھی میں ہاتھ دیکھ چکا ہوں اس کے باوجود میں لکیروں کے ساتھ جاؤں گا اس بات پر میں نہیں جاؤں گا کہ ریٹائرمنٹ ان کی پہلے ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ میں نے مقدر کو ایک بار نہیں ہزار بار عبداللہ ہوتے دیکھا ہے اس سے زیادہ اور میں مقدر کو کس طرح کتنے اچھے طریقے سے دیکھوں کہ ایک صاحب جن کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک شخص ریٹائر ہو رہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ میں آپ کی لکیروں کے ساتھ جاؤں گا ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا کیا بات ہے اور وہ بن گئے الحمدللہ تو سیر اسی طرح آپ نے کوئی اور جو پرومننٹ پولٹیکل لیٹرز ہیں میں سے کسی کا ہاتھ دیکھاؤ میاں صاحب ہو گئے کسی کا کیا مطلب ہے پوچھے کون ہے نہیں جس کا دیکھا نہیں ہے سیر پھر تو میرے خیال سے ذرا کھل کے پولٹیکس کے پر بات کرنی چاہیے سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ دو چار دنوں سے عمران خان صاحب کے بڑے برے دن چل رہے ہیں سزا پہ سزا آئی جا رہی ہے اچھا اس طرح سے ہے کہ ان کی ویگم ہاتھ دکھانے مجھے تشریف لائیں تھیں دو ہزار سولہ کے انڈ اور سترہ کے شروع میں ہر بندے کی اپنی دادا گیری تو ہوتی ہے نا اب انہیں مکمل طور پر اس بات کا یقین دلایا گیا کہ عمران خان پرائیم نیسٹر بن جائیں گے اس کے بعد شاہدی ہوئی جی میں نے ہاتھ دیکھا تو میں نے دلایا وہ ٹائم لے کر تشریف لائیں میرے آفس تشریف لائیں اور یہ ان کی شادی سے کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے ان کی شادی سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے کی بات ہے اور مکمل طور پر جب یہ یقین دلایا تو اس کے بعد ان کی شادی ہوئی شادی کے بعد بھی ان کا تعلق ہر بندے کا ایک اپنا ہوتا ہے نا دادا گیری تو وہ چلتی ہے ایک جاہو جلال ہوتا ہے تو ان کا تو جاہو جلال تھا نا پھر انہوں نے اس جاہو جلال کو کہیں کام نہ ہو جائے کہ میں نے پرائیم نیسٹر بنایا ہے اس شخص کا میں نے نام نہیں لینا ایون کہ وہ بچے بھی میرے پاس ایک میں یہ میل فی میل کا نام نہیں لوں گا بھیجے گئے شادی کے لیے کہ ان کو مشرہ دیا جائے کہ یہاں شادی راس آئے گی کی نہیں اور وہ بتایا گیا کہ یہاں شادی راس آئے گی اور پھر وہیں شادی بھی کر دی گئے مطلب جب یہ بن چکی تھی خاتونے اول لیکن میرے خیال سے وہ شادی کافی مشہور بھی ہوئی تھی سب کو اندازہ ہو گئی بلکل ٹھیک ہو گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے تین سال سات ماہ چھیڑا رہی ہے شاید انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ پکا پروفیشنل ہے یہ غلط کام نہیں کرتا میں نے تین سال سات ماہ نہیں چھیڑا اور تین سال سات ماہ کے بعد کہا کہ تشریف لائن تھی لیکن اس سے پہلے میں نے ایک نیشنل ٹیلیوین پر پروگرام کیا تھا جس پر وہ بار بار اینکر زور دے رہا تھا کہ وہ جادو ٹونے کی بنیاد پر پرائیم نیسٹر بنے تو میں نے کہا بابا اگر کوئی جادو ٹونے کی بنیاد پر پرائیم نیسٹر بنتا تو خور مبانکہ کو بنا لیتی چلے ان کے ساتھ تو محبت کے رشتے نہ رہے ہوں گے بچوں کے ساتھ تو محبت کے رشتے تھے ان کو بنا لیتی تو وہ پھر یہاں سوال باتی اچھا سیر آپ نے جادو ٹونہ کی بات کی ابھی آپ نے تو اس سے پہلے بھی ہم جب ریکارڈنگ سے پہلے دسکشن کر رہے تھے تو آپ کی بڑی ایک انٹرسٹنگ انسائٹ تھی جادو ٹونے پر اس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کا کیا اس کے اوپر اپینین ہے اچھا جادو ٹونے کے بارے میں میں مکمل طور پر میرا یقین ہے کہ جادو ٹونہ ہوتا ہے بحثیت مسلم کیونکہ آقا عدو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بھی جادو ہوا اس بات کو آپ آپ کتنے یقین کے ساتھ مانتے ہیں کس بات کو سے کہ جادو ٹونہ ہوا صرف میرے خیال سے ہمیں بچپن سے تو یہی بتایا گیا ہے بچپن سے نہیں مذہب میں ہے یہ مذہب میں ہے بلکل ایسی تو کتنے فیصد مانتے ہیں آپ مذہب میں جب کوئی چیز آگئے ایک سو دس فیصد بلکل اگر اس کو آپ سو ایک سو دس فیصد مانتے ہیں تو اس بات کو بھی یہ میرے دیکھنے والوں سے بھی میری اگزارش ہے کہ براہ کرم اس بات کو بھی مان لے جئے گا کہ پھر سورہ ناس آئی اور اس کے بعد جادو ٹونہ ختم ہو گیا تو جب جادو ٹونے کے خونے پر میرا یقین ہے